تو سبھی کا ویلکم اور اس پورے پیارے سے خوبصورت اور شاندار اور جاندار پریوار کا جس میں سبھی سینئر کئی نئے آگلتوں کے کئی ملائیں اس پروگرام میں بیٹھ کر پرنائے لے رہی ہے کئی پورا سسمہ پرنائے لے رہی ہے اور پورے بالت میں ایک نئی پہچان اس پروگرام نے بنائی ہے اور آج ہر پروگرام میں اس پروگرام کی چرچہ پرتیکس روپ سے ہوتی ہے اور بہت جلدی ہی میں دیکھوں گا کہ کور بوڈی منیجمنٹ بوڈی سب میں اس کی پہچان ملے گی اور آج ایک سو چو سٹھ دن ہمیں اس کو ہوئے ہیں اور میرا جو ماننا ہے میری پرسنل فیلنگ ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ کہانیاں سچی کہانیاں ہیں اور دل سے نکلنے والی کہانیاں ہیں اسی کی بھی کہانی کو آپ چنیں گے تو ہر کہانی میں ایک یودھا والا پریشہ ہے اور وہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے بھارتیوں میں جس بھی طرح کی سمجھے ہیں اگر وہ جیون کے کسی بھی شہطر میں کسی بھی سمجھتا سے جوز رہے ہیں تو ان کے لئے یہ کہانیاں واقعی ایک روشنی دکھانے والی کہانی ہے تو ان کہانیوں کو سمجھنا اور ان کہانیوں کو لوگوں تک پہنچانا آرسیم بدنیس اور بھارت کی ایک نئی سیوہ ہے میں پچھلے میں نے میرا جو سیڈیول تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ویستتم سیڈیول کی بات کر رہا ہوں مطلب میں پچیس تاریخوں بھی ایک بجی کی پروگرام میں ہوں اس سے پہلے میں کل میں پرسوں میں آسن سول میں پروگرام تھا آسن سول کی پروگرام کے بعد میں پٹھنا آیا پٹھنا سے میں نے فلائٹ سے دلی چہرپور آیا جرپور سے ملوڑا آیا اور ساڑھے ساتھ بجی میں ملوڑا کی ریلر سٹیشن پہ پہنچا اور آٹھ بجی میں نے یوی ایس کی مٹنگ لی ہے اور سگر چھے بجی میں نے بھوپال کی مٹنگ لی ہے تو یہ پریرنا ملتی ہے جب اس پریوار کے ساتھ میں اور میلاؤں کو راشتریس طرقی پہچان دلانے کا سب سے شورٹ کٹ سو سو سمارٹش طریقہ ہے کہ آپ سکرین پہ آئیں کیونکہ پورے بھارت میں آپ کو ٹریول کرنے میں کئی سال لگیں گے پورے بھارت کے لوگوں سے ملنے میں آپ کو کئی سال لگیں گے لیکن اگر آپ سکرین پہ آنے لگ جاتے ہیں تو پورے بھارت کے لوگ ایک ساتھ اور ہماری سوہگیے کی میں دیکھتا ہوں کلپنا میڈم جو کی گوارٹی میں ملاقات ہی وہ ہمیشہ اس پروگرام میں رہتی ہیں یعنی آپ آسام سے لے کر اب آپ کے لئے پریوار بنتا جا رہا ہے یہ دیس یہ دیس کیونکہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ اپنے پروگرام کی اس سرکل سے اپنا فون نمبر لے کے ہندوستان کی کسی بھی کشیطر میں اپنا پیٹس پھیلا سکتے ہیں اپنی یادرہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لئے اس طرح پر کام کرتا ہے ہمارے پاس ایک سو پیسٹھ مومن لیڈرز کے فون نمبر ہے جو ایک دوسری کی مدد کرنے کے لئے پریوار کی طرح سے کام کرتی ہیں اور جنہوں نے اس پروگرام میں آکر کہیں کہیں اپنی اپستیتی درج کرا کے اپنی کہانی بتا کے ہندوستان کے لوگوں کو پرید کرنے کے لئے پورا اپنے دل کو کھول کے رکھا ہے ہر مائلہ نے ہر لیڈر نے اپنے دل کو کھول کے اور بینہ کسی بیدباؤ کے اس بہانہ کے ساتھ میں کہ یہ پروگرام ایک یونک پروگرام بننا چاہیے اور مائلہوں کو ایک الگ پرچھے اور کلیانی میڈم نے اس کی کمان لی اپنے ہاتھ میں اپنی جمعیداری لی میرا جو ویستیتہ بہت بڑی تو اس سے میں دیکھا اپورٹومیٹر کی بھگوان میری مدد کرتے ہیں چاہیے وہ سیتر مدبل کوئی بھی ہو اور کسی کی اپنی ویستیتہ دھونی جارہا ہو سکتی ہے کسی کی اپنی کم ہو سکتی ہے سب کی اپنا اپنا لیکن ہر مائلہ لیڈر کا دل اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے لئے میں سب کو بتائی بھی دینا چاہوں گا اور بہت جلدی ہمیں اگراشتے سنگی پروگرام کی تیاری کے اوپر آگے بڑھیں گے جیسے ہی میرے کو سمیں ملے گا اس کے لئے مجھے کیا پندرہ دن بلوڑا میں رہنا پڑتا ہے پندرہ دن بلوڑا میں رہے بینا بیک اینڈ کی تیاریاں نہیں ہو سکتی ایک کسی بھی سفل پروگرام کے آئیوزن کے لئے پندرہ دن پوچھے پردے کے پیچھے کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو وہ ہم کریں گے لیکن ہر چہرہ جو اس سکرین پہ آپ کو دکھائے دے رہا ہے انہوں نے اپنا پرتیکس اپرتیکس اور جانے ہیں جانے میں ہر طرح کا یومدان اور اس کے بعد میں ابھی سنگیتہ پال میڈم جو ہے ابھی مجھے وہاں ملیتے پڑھنا میں تو بلکل ملیتے پال جی کہہ رہے تھے کہ میرے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے اب انہوں نے بیدنس میں ایکٹیویشن سہی بیدنس تو اب شٹارٹ ہوا ہمارا اور میں سب سے نیوہدن کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کو بڑھ چڑھ کر اس پروگرام میں حصہ لینا ہے یہ آپ کا پروگرام ہے آپ کو آگے بڑھانے کا پروگرام ہے اور بینہ کسی ایجیٹیشن کی اپنی باہناؤں کو بیٹھ کرنا ہے اپنی بات کو رکھنا ہے اور اپنے کو آگے بڑھانا ہے ہاں میں ایک سمیہ کی اپنی مریادہ ہی ہوتی ہے پروگرام میں سب کو موکہ روج نہیں دیا جا سکتا پریوار جب بڑا ہو جاتا تو اس کے اپنی باتیں ہوتی ہیں لیکن اور دوسری جو چیز میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے مادیم سے اپنے بزنس کو بڑھانے پر کام کریں اس پروگرام کے مادیم سے اپنی ٹیم میں مئیلاؤں کو آگے لینے پر کام کریں اور اس کے لئے جو طریقہ ہے اس کا نام ہے سیلیویشن پاور اوف سیلیویشن میں نے تین سب کو پورا اندوستان جانتا ہے پاور اوف فوکس پاور اوف پرووشن اور پاور اوف سیلیویشن اور میں ایک تائم میں ایک چیز میں فوکس کرتا ہوں جب میں نے اس پروگرام پر فوکس کر کے اس پروگرام کو ایسٹیبلیس کیا پھر میں نے گاما پر میرا پورا فوکس تھا تو میں نے گاما کو پانچ کروڑ پر لے جانے پر پورا فوکس کیا اور اب آج آپ دیکھ رہے کہ گاما اب جن جن کا اندولت بن چکا ہے بھارت میں اپنی پہچان ملا چکا ہے آپ کو کسی بھی چیز کو ایک سٹیج تک پہنچانا ہوتا ہے اپنی ٹیم میں بھی یہی باتیں ہوتی ہے سیلیویشن تو پاور اوف سیلیویشن جب آپ اپنی ٹیم کی چھوٹی چھوٹی سپلتاؤں کو سیلیویریٹ کرنے کی چندہ کریں گے تو قدرت آپ کی سپلتا کو بڑے پلیٹ فرم پہ سیلیویریٹ کرنے کی چندہ کریں گے یہ سرشتی کا نیم ہے آپ اپنی ٹیم میں سپلتا کے بیج میں سیلیویشن کے بیج ڈالیں گے تو آپ کو سیلیویشن کی فسان ملے گی آپ کو بڑے منچ پر سمانت ہونا ہے تو آپ کو اپنی ٹیم کی چھوٹی چھوٹی سپلتاؤں کو سیلیویٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی فولو اپ کرنا پڑے گا پریاث کرنا پڑے گا موٹیویٹ کرنا پڑے گا یاد دلانا پڑے گا اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے لئے platform آپ کے لئے بزنس کو کیونکہ celebration کا ہر لیول آپ کے بزنس کو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے ہر لیول آپ کے بزنس کو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے جب لوگ آپ کے لئے promotion کرتے ہیں جب celebration کی screen پہ کسی کا چہرہ نظر آتا ہے تو اس میں ایک الگ طرح کی ارجہ کا سنچار ہوتا ہے اس میں ایک الگ طرح کی energy بنتی ہے جب آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی energy کا لیول بڑھتا ہے آپ کا چہرہ جب screen پہ آتا تو آپ کا energy کا لیول آگے بڑھتا ہے اور آپ آگے بڑے کام کرنے کے لئے پریزیت ہوتے ہیں اور جب آپ اپنی ٹیم میں celebration کا محول بنانا سیکھ جاتے ہیں آپ اگر اپنی ٹیم میں celebration کا محول بنانا سیکھ جاتے ہیں تو آپ سمتھ لیتے کہ آپ پوری کی پوری ٹیم کو جیت دلانا بھی سیکھ جاتے ہیں اور یہ طریقہ چونکہ میرا آجمائیا ہوا پرفیکٹ طریقہ ہے آپ لوگوں کے لئے طریقہ نیا ہو سکتا لیکن میں نے ان سارے طریقوں پر کام کر کے ہجانوں محلی زنگ ہی ہے اور celebration سے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کی ٹیم کا goal set کروا سکتے ہو یعنی چھوٹے چھوٹے target دے کر آپ ان کا celebration کے محالی goal set کرا سکتے ہو محلے میں تین تین closing کر سکتے ہو ہر آدمی کو کام کرنے کے لئے present کر سکتے ہو اس کو national level پر پہچان دلا کے اس کو ٹیم میں ستائی کر سکتے ہو اور آج کی دنیا میں ویسے بھی ستاروں کی جمین کے جگہ screen کی بہت value ہے آج screen سے سب بڑے ستارے بنتے ہیں چاہیے وہ june ہو چاہیے youtube ہو چاہیے facebook ہو چاہیے وہ وہاں پر کون کتنے viewers اپنے بنا پا رہا ہے کون کتنے اپنی پہچان بنا پا رہا اسی آدار پر کیونکہ تیج گتی ابھی بہت ضروری چیز ہوگی اور تیج گتی آپ کی screen کے مادم سے ہی ہو سکتی ہے اور جو بھی اپنی ٹیم میں اس طرح سے جیسے چھے پیس ایسا target ہے جو آج ہندوستان کا ایک popular ہر میٹنگ میں یہ نعرہ کہ چھے پیس گاما بزنس میں ہوتا ہے انگاما چھے پیس گاما بزنس میں کرتا ہے انگاما تو یہ آج پوری ہر ہندوستان بھر کی یہ چرچہ ہے میں جہاں پر بھی گیا ہوں میں ہر پروگرام میں چھے پیس کے لئے تو ہیلڈی آرٹ مشن کی جو پینیں ہوتی ہے ان پینوں کا جسٹیبیشن کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا یہ جو پین ہوتی ہے اس کے جسٹیبیشن سے ہمیں آٹروں کے پتہ چل جاتا ہے اور ایسا کوئی بھی پروگرام نہیں ہوتا ہے جہاں پر چھے پیس کا target پورا کرنے والے بڑی سنکھا نہیں ہو تو یعنی ابھی یہ پورا سٹیج کا پارٹ ہے تو آپ اپنی ٹیم میں اگر ڈیلی چھے پیس والوں کی سنگیاں بڑھائیں گے تو یہ آپ کے لئے طریقہ ہے کہ بھی آپ اس میں سیلیبریٹ کرنے کے بہانے آپ ان سے چھے پیس کے لئے follow up کر سکتے ہیں تو میں جنہوں نے بھی یہ چھے پیس کا target کیا ہے لطا میڈم نے لطا میڈم تو زیادہ کرنے کی پاتھ رہے ہیں یہ تو دلی شیطر میں ہی رہتی ہیں اور جنہوں نے بھی کیا ان کو میں بہت بہت تو سکھ کم ہے اور بہت 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 دینا چاہتا ہوں آج پورے ہندوستان کی نظر آپ کے اوپر ہے اور بڑے بڑے target آپ complete کریں اور اتنے بڑے پروگرام میں میں آپ کو entry دے رہا ہوں اور بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب ہی مہیلاؤں ہم یہاں پر سیلیبریشن کے ول دکانست ہے maximum مہیلاؤں کو کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ پروش کام نہیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ پروگرام مہیلاؤں کو آگے پڑھانے کے لئے پریلیت ہے تو مہیلاؤں کی اور آپ بھی اپنی ٹیم میں جو بھی مہیلاؤں ہے آج کی تاریخ میں میں ہندوستان کے ہر پروگرام کو observe کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے ہر علاقے میں چاہیے وہ پٹھنا کی مٹنگ رہی ہو آسل سول کی مٹنگ رہی ہو اور خاص طور سے میری اترا دیرہ دون کی مٹنگ میں تو سکسٹی پرسنٹ مہیلائیں تھی اور نئی ٹیکنیکل اچیور بھی مہیلائیں تھی ہر جگہ مہیلائیں اپنی اپلتیاں لے کر آکے بڑھ رہی ہے اور اب آرسل میں مہیلاؤں کا پرسنٹیج بھی بڑھتا جانا ہے اور پہچان بھی بڑھتی جا رہی ہے بس ابھی ایک لیول جو کمی جو دکھ رہی ہے کہ منچ پر میلاؤں کا آگمنٹ کا ہوا ابھی پروگرام میں تو میلاؤں کی انٹری ہو گئی ہے لیکن منچ پر ابھی پربتو جو ہے وہ پرسو کا ہے اور وہاں پر میلاؤں کی اپسٹیٹی کو میں بڑھانا چاہتا ہوں اور وہ یہاں سے ایک سنوات ہے آپ اس بات کو جب اسنو کریں گے تو میں سبھی میلہ لیڈر سے نیمیدن کروں گا کہ وہ اپنی پوری کی پوری ٹیم میں کل اس بات کو سرپلیٹ کریں گی جو بھی چھ اپیس گامو ردول کریں گے ان کا ڈیلی کے پروگرام میں سیلیبریشن ہوگا اور اس سے آپ کے پروگرام کی زنگیا بھی بڑھے گی اور آپ کی بزنس کے ٹارگیٹ بھی پورے ہوں گے اور یہ اتنے چھوٹے ٹارگیٹ ہے اتنے سرل ٹارگیٹ ہے اتنے پریکٹیکل ٹارگیٹ ہے کہ کسی کو کوئی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بزنس میں نہیں آئے گا کنسسٹینسی مینٹین رہے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ایسا سب کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے بس کچھ نے اپنی ٹیم میں اس بات کو پرموٹ کیا ہے اور کچھ نے نہیں کیا ہے اور کچھ نے پرموٹ کیا لیکن فوٹو منگانی کی مساقت نہیں کیا ہے پورا سا دیان آپ کا اس پہ لگانے سے آپ کا بزنس کا آکڑا بزنس کا گراف بہت شنڈر طریقے سے آگے بڑھ جائے گا یہ چھے پیس کا جو نورہ ہے اس نے بہت کمال کیا ہے اور آپ بھی اپنے بزنس میں اس کمال سے ٹیم میں اپلپ دیاں بڑا سکتے ہیں اس میں ایک تو بزنس والیوم جادہ ہے اس میں ریٹیل پروپٹ جادہ ہے اس کے ریجلٹ بہت اچھے آتے ہیں ریجلٹ کے آٹنے بہت بڑیاں ملتے ہیں تو سبھی مہیلاؤں کو اور چھے پیس کرنے والی سبھی ماتاؤں بہنوں کو میں بہت بہت دل سے بدائی دینا چاہوں گا سب کامنا ہی دینا چاہوں گا اور ان سب کی اینٹری ابھی جنہوں نے چھے پیس کر لیا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا کہ یہ تو بہت مہیلاؤں نے ہے یہ تو لیکن ہم سمانیت کم لوگوں کو کر بہے ہیں لیکن ایک بہت بڑی اپورٹنیٹی ہے کہ بیس ایڈیس کو تال کٹورا سٹیڈیم میں ہیلت اینڈ فٹنیس کا ایک کمال کا پروگرام ملی کاروڑا دینے والی ہیں جو ایک ایلت کرے کی یونیک ہیلت فٹنیس جو رات جاننے کو سیکھ نیا پر ملنے والی ہے اور ہندوستان کی مصور ہیروائن کا ملی کاروڑا کی اینٹری میں پروگرام ہونے والا ہے اس پروگرام میں سب سے بڑی بات ہے تال کٹورا کی پروگرام میں جنہوں نے اپنی اینٹری لیے ہوگی تو پانسو ہزار پندرہ سو کی ٹرکٹ سے لی ہوگی لیکن اس بار آپ کو فری اینٹری ملنے والی جن کا بھی سیلی میں کیا اور آپ کی ٹیم میں جنہوں نے بھی چھ بارہ جنہوں نے کیا ان کے لیے اٹھارہ کرنا بہت سہج ہے تو بارہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت ریپیٹ اس پر سپیشل اینٹری بھی ہے تو یہ ملت سہج خاتون جی انہوں نے اٹھارہ پیس کر لی ہے اور یہ کام پورے بھالت میں ہو رہا ہے اور خاص سیکنڈ دور میں جہاں پر لکی رہ بڑا ہے اور جن کی اینٹری تھوڑا سا سپیشل ہے جن کو سٹنگ سپیشل ملے گی تو وہ اس پروگرام میں انٹری کا سیکنڈ درجہ ہو گیا ہے اور اب تیس پیس والوں کا درجہ جنہوں نے تیس پیس کر لی ہے سنیت پیس کیا اب بھی آپ تیس پیس کر کے اگر کسی نے اپنے چھ پیس کا رجیس کر لیا ہے تو بھی وہ تیس پیس والے میں رجیس کر سکتے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں یا بلگی سو پیس تک کے تار گیٹ میں جا سکتے ہیں جو تیس پیس کریں سکتے ہیں تو یہ تیس پیس والے کے لی ہوا اور اب ہمارے پاس میں جو نیٹ ورکنگ کے مادم سے جو میلہ ہیں اپنا نیٹ ورک کر کے لیٹر کے نوپ میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہے انیتا جی جنہوں نے سٹارٹ کے لیول تیک کیا اور یہ دونوں کونٹیک نمبر میں آپ کو سکرین پہ دے رہا ہوں کہ ہم سبھے سبھے پر اس celebration کو continue رکھیں گے ڈیلی تو نہیں کر سکتے لیکن سبھے سبھے پر اس celebration کو continue کریں گے اور یہ آپ سب کے لیے اپنے بڑھانے بڑھانے کا بڑھانے کو اونچھا ہی بناو اوپنر کے مادل تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا جریہ بھی بن سکتا ہے طریقہ بھی بن سکتا ہے یہ دونوں سکرین پہ جو نمبر آرہی یہاں پر آپ فوٹو بیش سکتے اور بھی اپنے اپلائن کو بیش سکتے میں پورے اندوستان کا آوان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایک بجے کی پروگرام میں آپ اپنی سبی اپلقدیوں کا یہ میلاؤں کی اپلقدیوں کے لئے خاص طور سے پرموٹ کر رہے ہیں لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں گاما ہیرو کی جس میں ہم نے سب کو لیا ہے کیونکہ گاما ہیرو کی جو یہ ایوینٹ ہے یہ ایک بہت یونک ایوینٹ ہے جو کی بیس ایجس کو دلی میں ہونے والی ہے اور ہم گومن ایمپاورمنٹ کی ٹیم کے لئے بھی کچھ ویسیز کاری ہی ہوتا وہ ہاں کے لئے بات کریں گے بنانے کا پریاس کر رہے ہیں تو وہ ہم کریں گے لیکن بھی داما ہیرو کے لئے تو بہت بڑی بڑی گاما ہیرو میں تو ایسے ریمارکیبل ریکورڈ آ رہے ہیں جیسے انوان جی نے بہت پہلے ہی ایک ایجار چوپن پیس کر لئے تھے اب تک تو سائی بہت زیادہ کر چکے ہوں گے اور بیال کی یہ سو پیس گاما کر چکے ہیں اپریل میں یون کی بڑائی دینا چاہوں گا میں بھوپال کے پروگرام میں سب سکرین پہ لینے والا ہوں بھوپال کے پروگرام میں فلیکس کا فوٹو لگنے والا ہے تو یہ بہت ساری تیاریاں ہم کر رہے ہیں جس سے ہم سو پیس گاما والے لوگوں کو بہت بہت سکر بڑائی دینا چاہتے کیونکہ ریل گاما ایکچولی میں جو یہ گاما ہیرو کی بارکی کے میں کہہ سکتا ہوں کہ براتی کی طرح سے ان کے ساتھ رہیں گے لیکن گاما ہیرو اس پروگرام کے ریل ہیرو رہیں گے اور یہ سب ساتھی جنہوں نے سو پیس گاما ان تین منہوں میں میں ان کو بہت 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 سب کامنا ہی دینا چاہوں گا جس میں ہمارے عام سانتی سے سانتی بہن جو ہیں ستنا سے ہیں وہ میں ان کو دیکھ پروگرام تو گاما ہیرو کی وی آئی پی تو انٹری ہوگی دوسرا ان کا وی آئی پی سٹنگ اریزمنٹ ہوگا تیسرا ان کا وی آئی پی وی کم ہوگا چوتہ ان کا وی آئی پی سیلی پیشن ہوگا اور ان کا لکی درہ بھی ایک دم بہت یونک ہوگا تو یہ وی ملے گی گاما ہیرو کی لکی درہ ہوگا اور ایک ایک ملے گی یہ گاما ہیرو کے لئے تو جو بھی لوگ ابھی اپنی ٹیم میں ادھک سے گاما ہیرو تیار کرنے پر اگر آپ کے لئے پوسیبل ہے تو سو پیس کا ٹارگیٹ پہلا ٹارگیٹ ہے تین مہینے کا بلا تاکہ ابھی بھی کر سکتے ہیں اور اگلا ٹارگیٹ ہے تیس پیس کا اور اس سے اگلا ٹارگیٹ ہے ٹارگیٹ کا یہ تین ویجیتہوں کے لئے یہ تین ٹارگیٹ ہیں اور اینٹری کے لئے بڑے پروگرام میں آپ اینٹری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیٹ دو پر ایوال ہے دسمبر کے جنوری کے فوری کے مارس کے سب ہے لیکن اپریل کے جو فوٹوز میرے پاس آ چکے ہیں یعنی جو کیونکہ ایسا نہیں کی انہوں نہیں کی ہے لیکن جو ہمارے پاس آ سکتے سکرین کیونکہ جانکاری کی منا ہم نہیں لے سکتے تو ان کو یہ اپریل کے اپنے سٹیٹ کے جیسی آسام کے ٹوپر ہیں جو ہے بہادر چہتری جی یہ درم بیڑ جی جو ہیں یہ اپریل کے مہنے کے اپریل میں راجی میں نمبر ون پرسن نہیں ان کے راجی میں ان سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں اور اپریل کے مہنے میں آسام میں ان سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے آسام کی نمبر ون پرسن کی ان کے چہرے میں اور ان کا آلوم میں آپ کو دکھانے والا ان کا آلوم بنا رہے ہیں ہم لوگ اور وہ آلوم بھوپال کے کارکرم میں جو لوگ گاما ہیرو ہنگے گاما ہیرو اور یہ سٹیٹ ٹوپر ڈسٹرک ٹوپر ہنگے ان کو دیا جائے گا اور باقی کے لوگ پرچیز کر کے اس کو لے سکتے ہیں یہ یادگار آلوم ہوگا جو ان کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے پہچان دے گا کہ میں نے سٹیٹ ٹوپر یا ڈسٹرک ٹوپر کیا ہے تو آپ اپنی ٹیم میں اس بات کو بھی موٹیویٹ کر سکتے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح سے آپ اتر پردیس کے سٹیٹ ٹوپر یہ تیلنگانہ کے سٹیٹ ٹوپر ہر جگہ کے سٹیٹ ٹوپر سکرین پر ہم آپ کے سامنے اور ویسے بھی چنڈی گیر میں جب ایویٹ ہوئی کی تو ایک ڈیسیزن لیا گیا تھا پوری کول ٹیم کے ساتھ میں اس سال کو ہم گاما میں فوکس کریں گے اور یہ سال گاما کی نام دینے سے ہمیں جندگی بر گاما کی طرف سے اینا ملتے رہیں گے یعنی ہمارے لئے یہ بزنس میں پرمنٹ طور پر کام کرے گا اور خاص طور سے یہ جس میں یہ میں جیسے آپ کو بتایا سو تیس اور اٹھارہ پیس اور چھ پیس ہمارا ایک پرمنٹ نارا ہے اور گاما کا چونکہ سلیکشن ہو چکا بھارت سرکار نے بھارت میں جتنے میں نئی طرح کے عمز کار میں یونیٹ کچھ خاص خوضے میں اس لیبل کا عمز کار ہو پایا جو مانتہ کی بلائی پہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے تو اس پر بھارت سرکار بھی گاما کو سمانیت کر چکی ہے اور گاما آپ کے لئے کسی طرح سے اس کا کوئی کمپیرزن کا پرڈکٹ ہے پورے ورڈ میں مل جب ناکفر میں تھا تو جمیلہ پھیکم نے ہمارے ساتھ میں جن کو کینسر میں لاب گوا تھا ان کو منش میں لے کر آئی تھی ایسے لاب جن کے بارے سوچا نہیں جا سکتا جن کی کلپنا نہیں کی جا سکتی جن کے بارے میں پہلے کوئی اس طرح کے لاب بھی گاما اور دول کے مادم سے ہوئے تو ہی میرے کل ریزلٹ ہے ہمارے ایک ساتھی جیسے کسی کو دس پرس اپنے کبھائی میں سے برکت کے لیے نکال چاہیے سوگات میں دینا چاہیے جکات میں دینا چاہیے اسی طرح سے دس پرس گام تو گام میں آپ کو چاہیے تاکہ مانو ہوتا کہ سیوہ پر کام کیا جا سکے تو اگر آپ اپنے بردیس کو بڑی صلوات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہے بھوپال کی ایمینٹ جو چارج جون کو میگر ایمینٹ ہے اور پان جون کو وہاں پر لگوں کے لیے جو چھے بڑی تیاریاں بڑا پرموشن سے چل رہا ہے اور اس میں انہی کو لگ رہیں گے اور یہ ہندوستان کے مہینہ ٹیم کو لینے کے لیے وہاں پر آسان رہے گی اور بھی کچھ ہم جمعہ داری لگانے والے ہیں کی خاص خور سے مومن ایمپارمنٹ کی ٹیم سے جو بھی بہلائیں بوپال میں آنا چاہتی ہے ان کی ویسے سمان کیسے ہو سکتا ہے آپ پہلے نام دے دیں گے تو ہم اس کی بھی تیاری کریں گے تو یہ اتنے سارے سینئر لیڈر اس پروگرام میں سرکت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی شویگر تھی دے دی ہے وہ فوٹوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن ابھی انہے کو لیڈر ہے جن کی فوٹو یا تو ہم منگا نہیں پائیں تو یہ پروگرام ایک طرح سے لائٹ آوس بن کے پورے بارت کو ایک نئی دیسہ دے رہا ہے کہ جہاں پر سو لوگوں کا پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور وزیتہ دیوست بنا کر ہم سب کو وزیتہ دیلا سکتے ہیں جہاں پر بھی بہت بڑے لیول کا سیلویشن کر سکتے ہیں اور تارگیٹ چھوٹے دے کر بڑے سمان دے سکتے ہیں تو وہاں پر بندرہ سو سے لے کر پرانے ساتھی یہ ساری طرح سیلویشن وہاں پر ہونے والے ہیں اور سور پہنے والوں کو بھی وہاں پر اور سب سے بڑی بات ہے پہلا پروگرام میں جہاں پر پروپیسر ویجی اگروال ڈاکٹر کےکی گھوتام اور مان دیویدی جی کے نیتیل تمہیں ڈاکٹرز کا سپیشل سیلویشن کر رہا ہے آپ کی ٹیم میں اگر کوئی ڈاکٹرز پروپیل کی بیجے سے نہیں ہو پایا ابھی یہ بوپال میں ہونے والا ہے اور وہاں پر سبھی گاما ہیروز کو سمانیت کیا جائے گا اور پہلا ایسا پروگرام جہاں پر بڑی ملنے والا ہے یہ پہلا پروگرام ہے جو ہاں پر بھی مل رہی ہے جو اپنا نورمل انٹری فیس ہوتا ہے اسی میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی اکلوڈی ہے اور ایسے ہی پروگرام کی روپ رکھا احمد آباد کی بندری ہے گیرہ جون کی اس کے لئے ایک جون کو میری سپیشل میٹنگ ہے اور ایسی ایک روپ رکھا گاجی آباد دلی کے پاس میں اس کی بن رہی ہے وہاں پہ بہت شاندار آڈیٹوری مرک ہو چکا ہے اور ان سب کی تیاری کے لئے اٹھائیس مئی کو بڑی تیاری کے لئے اور یہ بک پورے اندوستان میں تیل کم اچھا رہی ہے جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں ملک ازار دو ازار پانچ ازار کوپی تو ہر سٹیشن پہ جا رہی ہے کیونکہ اس میں دس بیماریوں کے بارے میں بہت اچھی لائف شٹائل اور بہت اچھا ریٹ شائر دیا گیا ہے اس میں آپ سو ازار کوپی تیاری کر کے لوگوں کی درد کی دوا بن میں مادی بن سکتے ہیں اب میں اپنے فوکس کی طاقت کو بتاتا ہوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اندر چھپیوئی پرتیباؤں کو باہر لانے کے لئے اپنے بیتر جو کھجانے ہیں ان سے ساکھ ساکھ کرنے کے لئے آپ کو ون ٹائم ون فوکس اس کا ملنی نہیں کہ باقی کا کام چھوڑ دیتے ایسا نہیں کہ میں کوئی دوسرے کام چھوڑ دی لیکن ایک کو پروژیکٹ بننا کے کام کرتا ہوں جیسے مومن ایم پاور منٹ کو ہم نے سنوا کیا لیکن ابھی ہم اس پر اتنا فوکس میں نہیں کر جس جب میں اس کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو اس کو اتنی ہنچائی تک موچانی کی طاقت بھی رکھ ہے تو آپ کیونکہ فوکس کر کے ورکنگ نہیں دیں اپنے ویٹیتو کو بکھرنے نہیں دیں اگر ویٹی سے ویٹیتو بننا چاہتے تو بکھرنے نہیں دیں بلکی سور نے دیں اور آپ کو لگنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں دنیا کے سامنے پرنام آ رہے ہیں جیسے چاہیے تو دو جار بائیس میں میں نے فوکس کیا کہ گاما کی سیل بڑھنی چاہیے اور دو جار بائیس کا اگرہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں اور ہم اس گروت کو اس طرح سے لرم گونے والے اور اس پریکٹیکل ڈاٹا میرے پاس ہے تو اس وکاس یادرہ میں آپ کا فوکس رہے گا تو آپ کو اتنی تیجی کی گروت آپ کو راما کے مہدرم سے ملے گی اور میں نیوہ دنگ کرنا چاہوں گا سامنے سے جو ترے کی سمشیہ ہے وہ چاہی ریشتوں کی سمشیہ ہے چاہی وہ بدنس کی سمشیہ ہے چاہی پیسے کی سمشیہ ہے اگر سمشیہ کوئی بھی ہے تو اس کا سمادھان ہے بڑی سونج بڑے سپنے بڑی تیاریاں بڑا پروش ہیں اپنے کو جتنا بڑا بنانا ہے اس کے لئے سوچ کو بڑا بنانا پڑے گا اپنے بیتر چھپے مہا مانو کو جگہ نہ ہوگا ہماری دنیا میں کوئی ابھادہ نہیں ہے اس کے لئے میں کہوں گا چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بڑے سپنے جگہ ہیے اور اپنے جیون کو نیا آرط دینے کے لیے پنک لگائیے ابھی ہمارے بزنس میں جو نیا سیمنٹ ایک کرے گا میں اس کو سیمنٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے آپ بزنس کو ٹکا کے رکھتے ہیں کنسسٹینسی کا جو ریگلور پرچیز کا جو طریقہ ملا ہے اس کو کامل لیجیے وہ آپ لونگ ٹرن گروہ دے گا اور آپ کے بزنس کو اس طرح کی اتار چلا سے با رکھال کے لونگ ٹرن گروہ کے طرف دے گا آپ کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم کو بیڑ کو اس طرح کی عالمی میں مدد دے گا اور آپ کے سپنوں کو پورا کرنیج میں مدد کرے گا